بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آیت نمبر ستاون سے لے کر ان سٹھ تک ففٹی سیون ٹو ففٹی نائن سورہ البقرہ کی پڑھیں گے سب سے پہلے میں حضب معمول قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کروں گا آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اس کے عربی ٹیکسٹ کو دہان سے دیکھیں اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمامہ وانزلنا علیکم المن والسلوہ کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولیکن كانوا انفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ والعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے وَعَرْ ذَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا نون علفنا ہمارے لیے وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ کُمْ تمہارے لیے یعنی جمع مذکر الْغَمَامَا بَادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا مَنْ وَسَلْوَا قُلُو کھاؤ یعنی ہم نے کہا کھاؤ مِن طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے مِن میں سے طیبات پاکیزہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے مَا جو رزقنا ہم نے رزق کے طور پر دیں نون الپنا پھر ہمارے لئے رزقنا ہم نے رزق کے طور پر دیں کم تم کو وَمَا اور نہیں ظلمون انہوں نے ظلم کیا نا ہم پر وَمَا ظلمونَ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا وَلَكِن مَگر پڑھیں گے تو ہوگا قُلْ نَدْخُلُو لیکن الگ سے اُدْخُلُو ہو جائے گا وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُو اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ حَاظِهِ الْقَرِيَةِ اس بستی میں حَاظِهِ یہ اشارہ ہے اس الْقَرِيَةِ بستی میں فَ پھر قُلُو کھاؤ فَقُلُو پھر کھاؤ مِنْحَا اس میں سے یہ ہَا کی زمیت الْقَرِيَةِ بستی کے لیے ہے ہَا مونس ہے الْقَرِيَةِ بھی مونس ہے آخر میں گول تیج جب آ جاتی ہے تو لفظ مونس بن جاتا ہے فَقُلُو مِنْحَا تو کھاؤ اس میں سے حَيْتُ جہاں سے چاہو جہاں سے حَيْتُو جہاں سے شِئْتُم تم چاہو یہ وہی شِئْتُم ہے جو انشاءاللہ میں بھی آتا ہے جو اللہ نے چاہا تم یہ تمہارے لیے شِئْتُم تم چاہو رَغَدًا بغیر روک ٹوک کے اتمنان کے ساتھ وَدْخُلُو اور داخل ہو جاؤ اور داخل ہو الْبَابَ دروازے میں سے سجدن جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے الْبَاب دروازہ نہیں شہر کا دروازہ وَقُولُ اور کہو حِتَّتُن معاف کر دے نَغْفِرْ ہم معاف کر دیں گے لَكُمْ تم کو خَطَایَاكُمْ تمہاری خطاؤں کو نَغْفِرْ ہم معاف کر دیں گے لَكُمْ تمہارے لیے لَعْمْ لیے کُمْ تم لَكُمْ تمہارے لیے خطایا خطاؤں کو کُمْ تمہاری وَعْوَرْ سَنَزِيد ہم مزید کریں گے ہم مزید دیں گے سَا انقریب کے لیے بھی آتا ہے لیکن زور دینے کے لیے بھی آتا ہے یعنی ہم انقریب مزید دیں گے المحسنین اچھا عمل کرنے والوں کو فَا پھر بدل بدل دیا الَّذِينَ اُن لوگوں نے ظَلَمُوا جنہوں نے ظُلْم کیا قَوْلًا بَات کو یعنی اُس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی اُس بات کو غیر الَّذِي اُس سے مختلف سے غیر مختلف کے لیے آتا ہے غیر مسلم جو مسلم نہیں غیر الَّذِي اُس سے مختلف سے قیلا جو کہی گئی تھی لَهُمْ اُن کو فَاَنزَلْنَا فَا تُوْا اَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِيْنَا اُن لوگوں پر کے جنہوں نے ظَلَمُوا ظُلْم کیا رِجْزًا کیا نازل کیا رِجْزًا عذاب مِن السَّمَائِ آسمان سے بِمَا اس وجہ سے کہ جو یہ بے وجہ کے لیے آتی مَا جو بِمَا اس وجہ سے کہ جو قَانُوا وہ تھے یف سکون نافرمانی کرتے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُم تم پر الغمامہ بادلوں کا یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں وَانْزَلْنَا اور ہم نے اتارا عَلَيْكُم تم پر الْمَنَّ وَالسَّلْوَا مَنُّ سَلْوَا قُلُو کھاؤ یعنی اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے بریکٹ میں ہم نے کہا قُلُو کھاؤ مِن طیبات پاکیزہ چیزوں مِن 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 مَا جو رزقناکم ہم نے رزق کے طور پر دیں تم کو وَمَا اور نَحِن ظَلَمُوا انہوں نے ظلم کیا نا ہم پر وَلَاکِن مَگر قَانُوا وہ تھے انفُسَهُم خود اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے وَعِذ اور یاد کرو کہ جب قُلْنَا ہم نے کہا اُدْخُلُو داخل ہو جاؤ حَاظِهِ الْقَرِيَة اس بستی میں فَقُلُو پھر کھاؤ منہا اس میں سے حَيْثُ جہاں سے شِئْتُم تم چاہو رَغَدًا بغیر روک ٹوک کے اتمنان کے ساتھ وَدْخُلُو اور داخل ہو جاؤ الْبَابَا اس دروازے میں سے سُجَّدہ جھکتے ہوئے وَقُولُو اور کہو حِتَّةٌ مُعَافْ کر دے نَغْفِر ہم مُعَافْ کر دیں گے یہ وہی نون شروع میں آتا ہے تو ہم کے معنی میں آتا ہے نَعْبُدُو نَسْتَعِين نَغْفِر ہم مُعَافْ کر دیں گے لَكُم تمہارے لیے خَطَایَاكُم تمہاری خطاؤں کو وَسْسَنَزِيد اور ان قریب ہم مزید دیں گے المحسنین اچھا عمل کرنے والوں کو فَبَدْدَلَ تو بدل دیا الَّذِينَا ان لوگوں نے ظَلَمُوا جنہوں نے ظُلْم کیا قَوْلًا بَعْدْكُو غیرَ الَّذِي اس سے مختلف سے قیلہ جو کہی گئی تھی لَهُمْ اُن کو یعنی کہا گیا تھا خِطَّةُن لیکن انہوں نے اس کو بگاڑ کر کچھ اور بنا دیا فَانْزَلْنَا تو ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَا ان لوگوں پر جنہوں نے ظُلَمُوا ظُلْم کیا کیا اتارا رِجْزًا عذاب من السمائی آسمان سے بِمَا کَانُو بِمَا اس وجہ سے کہ جو کانو وہ تھے یف سخون نافرمانی کرتے آئیے ایک مرتبہ پھر ان آیات کو میں تلاوت کرتا ہوں آپ سنیے اور دیکھئے کہ اب ترجمہ کرنے کے بعد آپ کو براہ راست یہ آیات کتنی سمجھ میں آتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزللنا مزللنا رغدا رغدا وادخلوا البابا سجدا وقولوا حتت نغفر لكم خطایاكم وسنزید المحسنین فبدل اللذین ظلموا قولا غیر اللذی قیل لهم فانزلنا علی اللذین ظلموا رجزا من السماء بما کانو یفسقون صدق اللہ اللہ ایک مرتبہ سادہ ترجمہ سن لیں اور ہم نے سایا کیا ان کے اوپر بادلوں کا اور ہم نے اتارا ان کے اوپر من و سلو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جس کا رزق ہم نے تم کو دیا اور ہم نے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اس دروازے سے جھکتے ہوئے اور کہو ماف کر دے ہم ماف کر دیں گے تمہارے لئے تمہاری خطاؤں کو اور ہم ان قریب مزید دیں گے اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس سے مختلف اس سے مختلف سے کہ جو ان کو کہی گئی تھی تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے میری گزارش ہے کہ ان آیات کو آپ کسی اچھے اپنے پسند کے قاری سے بھی سنیں جب کبھی موقع ملے دن میں ایک آد مرتبہ تاکہ آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ